السلام علیکم رحمت اللہ میرے نام ڈاکٹر طلحہ ہے میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں موڈرن میڈیسن اور سائنس نے یہ جیز پروف کر دی ہے کہ مٹاپا بہت سی اور بیماریوں کی جڑ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ مٹاپا اب صرف ایک مالدار طبقے کی بیماری نہیں رہی بلکہ ہمارا جو غریب طبقہ ہے اور میڈل کلاس طبقہ ہے ان تک بھی یہ بیماری سرائیت کر چکی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کے زیادہ استعمال سے آپ مٹاپے کی طرف جائیں گے سب سے پہلے ان میں ہے روٹی روٹی جیسے میں نے کہا کہ زیادہ استعمال زیادہ کیلوریز کو جسم میں لے آتا ہے اور اس سے پھر وہ کہیں نہ کہیں اگر وہ خرچ نہ ہوں تو وہ چربی کی صورت میں ہمارے پیٹ میں ہمارے تھائز میں بٹکس میں اور باقی جسم کے حصے میں سیٹل ہو جاتی ہے اور مٹاپے کو جنم دیتی ہے دوسری چیز چاول چاول کا زیادہ استعمال مٹاپے کو جنم دیتا ہے تیسری چیز جو لوگ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جیسے کہ دہی، گھی، مکھن، بالائی، چیز وغیرہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی مٹاپہ زیادہ پایا جاتا ہے چوتھی چیز بیکری کے اشیاء جیسے کہ پیسٹریز وغیرہ یا فرائیڈ آئیٹمز، جلیبی، سموسے، نمک پارے وغیرہ جو لوگ ان چیزوں کا بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں بھی مٹاپہ زیادہ آجاتا ہے اور پانچویں چیز کاربونیٹڈ ڈرنکس، کوک، پیپسی وغیرہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال بھی کیونکہ وہ چینی کا ایک پانی میں سولوشن ہوتا ہے وہ بھی مٹاپے کی طرف لے جاتا ہے تو اگر آپ ان پانچ چیزوں کو روٹی، چاول، دودھ دہی کی بنیوی اچھیا بیکری کا سامان اور فرائیڈ آئیٹمز اور پانچویں جوسز اور کوک، پیپسی وغیرہ اگر ان چیزوں کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں خاطر خاطر طور پر کنٹرول کر لیں، چیک کر لیں تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ مٹاپے سے بچ سکتے ہیں اب آتے ہیں ان پانچ چیزوں کی طرف جن کو اگر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ مٹاپے سے جو ہے نا، ظاہری بات ہے کچھ تو کھانا ہے انسان نے تو ان چیزوں کو استعمال کر کے مٹاپہ ہونے کے چانسز کم ہیں سرپرائزنگلی سب سے پہلا میں نام لوں گا گوشت کا لوگ سمجھتے ہیں کہ گوشت زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے حالانکہ یہ بات سچ نہیں ہے اگر گوشت کم تیل میں پکا ہوا ہو جیسے مرغی، مچھلی، بکرے کا گوشت تو اس سے مٹاپہ ایک مناسب مقدار میں کھانے میں نہیں ہوتا دوسرا سبزیاں یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کم تیل میں پکی ہونی چاہیے دالیں کم تیل میں پکی ہوئی اس کے علاوہ فروٹس اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو وہ فروٹس آپ کا نقصان انشاءاللہ نہیں کریں گے مٹاپے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے ونس اگین ایک مناسب مقدار میں ان کو کھانا اور پانچوی چیز سلاد یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ عمومی ایڈوائز ہے یہ کوئی سپیسیفک ایڈوائز نہیں ہے اس کو ڈاکٹر کا مشورہ نہ سمجھئے آپ اسی چیز پر چلیے کہ جو آپ کا ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی بیماری ہے جیسے گردوں کی یا جگر کی یا شگر کی یا بلٹ پریشر کی جیسا ایڈوائز آپ کو آپ کیا ڈاکٹر دے آپ کو اس کو ہی فالو کرنا چاہیے یہ چند باتیں پیش خدمت ہیں آپ کے صرف آپ کی اویرنس اور آپ کی نالج بڑھانے کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ